پاکستان کا جھنڈا بھارت ویرودھی مدرائیں اور کشمیر کو بھارت اوکیوپائیڈ بتانے والے تین فوٹوگرفرز کو پولجر پرسکار ملا تو اسد الدین اوویسی سے لے کر عمر عبداللہ تک اور محبوبہ مفتی سے لے کر راہل گاندھی تک کی بانچے کھل گئیں سب اچھل اچھل کر دیش ویرودھی ایجنڈے کو انتراشر سطر پر اچھالنے والے تینوں ویدیشی میڈیا کے لیے کام کرنے والے فوٹوگرفرز کی تعریف میں قصیرے کرنے لگے یہ وہی راہل گاندھی ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کو نرست کیے جانے کے بعد فیک نیوز فیلانے کی کوشش کی تھی جس کا استعمال پاکستان نے یو اے این سے لے کر تمام انتراشر منچوں پر کیا تھا وہیں راہل گاندھی ایک بار پھر پولچزر آبارڈ کے بہانے دیش ویرودھی ایجنڈے کو آگے بڑھانے لگے تو بی جی پی نے ان پر سیدھا حملہ بولا بی جی پی پر وقتہ سمبیت پاترہ نے تو راہل گاندھی کو دیش ویرودھی تک قرار دے دیا سمبیت پاترہ نے ٹویٹ کا سوال پوچھا کہ کیا کانگریس کشمیر کو بھارت کا ابھین حصہ مانتی ہے سمبیت پاترہ نے فوٹو پترکاروں کو بدھائی سندیش ویلے ٹویٹ کو لے کر کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے آرोپ لگایا کہ راہل گاندھی نے ایسے لوگوں کو بدھائی دی جو کشمیر کو ویبادت کشتر مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا سونیا گاندھی جواب دیں گی کیا وہ اور کانگریس پارٹی راہل گاندھی سے سہمت ہیں سبیت پاترہ نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آج راہل گاندھی نے ان لوگوں کو بدھائی دی ہے جنہیں کشمیر کو ویوادت کشتر ماننے پر پورسکار ملا ہے پاترہ نے انٹی نیشنل راہل گاندھی کو ہیشٹیک کے ساتھ اپنا سندیش پوسٹ کیا راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کہا کہ ڈار یاسین مختار خان اور چننی آنند کو جمع کشمیر میں زندگی کی اثردار تصویریں کھیچنے پر پولجزر پورسکار جیتنے کی بدھائی آپ لوگوں نے ہمیں گوروانویت کیا ہے راہل نے ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تینوں فوٹو پترکاروں نے پچھلے سال اگست میں انوچھید تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کشتر میں لوگ ڈاؤن کے دوران کی گئی اپنی فوٹوگرفی کے لیے یہ پورسکار جیتا اسددین ویسی تو راہل گاندھی سے ایک قدم آگے بڑھ گئے انہوں نے تو سرکار سے تینوں فوٹوگرفرز کو بدھائی دینے کی مانگ کر ڈالی عمار عبداللہ اور محبوبہ مفتی سے اس کے علاوہ اور کیا امید کی جا سکتی ہے کہ بھارت کی چھوی خراب کرنے کا موقع انہیں ملے اور وہے چوک جائیں ووٹ بینک کے چکر میں ممتہ بنرجی کس طرح سے کورونا کے نام پر سیاست کر رہی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اجمیر سے ٹرین کو بنگال آنے کی انمتی دینے میں ممتہ نے ذرا بھی وقت نہیں گمایا لیکن مہاراشتر سے ٹرین آنے کی اجازت وہ نہیں دے رہی مطلب کی پرواسی مزدوروں کو بھی ممتہ بنرجی ووٹ بینک کے کھانے میں فٹ کر کے دیکھ رہی ہیں بنگال میں اب تک دو ٹرینز کو آنے کی انمتی دی گئی ہے ایک اجمیر شریف اور دوسری کیرل سے مہاراشتر نے ٹھانے کے پاس کے کیمپ کے مائگرنٹس کو پشم بنگال بھیجنے کی انمتی مانگی پر ممتہ بنرجی سرکار نے مہاراشتر کو ہاں بول کر بھی منا کر دیا جبکہ مہاراشتر کے چیف سیکریٹری نے اس بارے میں پشم بنگال کے چیف سیکریٹری سے بات بھی کی تھی اور پشم بنگال کی طرف سے آشفاسن بھی ملا تھا ایسے میں اجمیر شریف سے ٹرین کی انمتی دینا اور دوسری جگہ سے منا کرنے پر سوال کھڑے ہو سکتے ہیں پانچ تاریخ تک ریلوے نے کل سرسٹھ مائگرنٹ ٹرینز چلائی جن میں سے پینتیس اپنے گنتوے پر پہنچ گئی ہیں اور بتیس پہنچنے والی ہیں ان میں سے بیہار میں چوبیس ٹرین آنے کی انمتی ملی اور یوپی میں پندرہ ٹرینز آنے کی انمتی ملی ہے جھارکھنڈ میں نو اوڈیشا میں بارہ ٹرینز آنے کی انمتی ملی ہے جبکہ کس ٹرینز اور پائپ لائن میں ہیں جو ریلوے چلانے والا ہے جہاں یوپی بیہار جیسے راجزے اپنے یہاں ٹرین آنے کی انمتی دھڑا دھڑ دے رہے ہیں وہیں ممتابانر جی ووٹ بینک کے چکر میں روڑے اٹکا رہی ہیں مہاراشر میں جیسے ہی ودھان پریشد کے چناؤوں کی گھوشنا ہوئی مہا وکاس اگھاڑی کی تینوں پارٹیوں میں سیٹوں کی جنگ چھڑ گئی ادھو اور شارت پوار پھر اپنا کھیل کرنے کی تیاری میں تھے دونوں پارٹیاں دو دو سیٹیں اور کانگریس کو ایک سیٹ دینا چاہتے ہیں لیکن اب کانگریس نے ادھو اور پوار کے اس سیاسی رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے کانگریس دو سیٹوں کے لیے اڑ گئی ہے اگر کانگریس اڑی رہی تو مہاراش ودھان سبا کی سیٹوں کے لیے چناؤ ہونا تیہ ہے اور جب چناؤ ہوں گے تو کروس ووٹنگ کا خطرہ جس سے سب بچنا چاہتے تھے ودھان پریشد کے چناؤ کے لیے کانگریس دو سیٹیں مانگ رہی ہے راجے میں سیٹوں کے انسار راجنیتک گھنک دکھا جائے تو شیو سینہ کی اگوائی والی مہا وکاس اگھاڑی پانچ سیٹ اور بی جے پی کے چار سیٹ پر چناؤ لڑنے کی چرچہ کی جا رہی ہے سرکار میں شامل نسی پی اور شیو سینہ جہاں دو دو سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے وہیں کانگریس کو ایک سیٹ دی جا رہی ہے لیکن کانگریس کو یہ منظور نہیں مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اگر دو سیٹوں کی مانگ پر اڑی رہی تو ودھان پریشد میں نو سیٹوں کے لیے دس امیدوار چناؤ لڑیں گے اور ایسی ستھتی میں ووٹنگ کرنی پڑے گی تب نرویرود چناؤ نہیں ہو سکتا ہے مہراشر کے راجسو منطری اور کانگریس نیتا بالا صاحب تھو راڑ اس بارے میں گٹ بندھن نیتاؤں سے باتشیت کر کے ماملے کو سلجھانے میں لگے ہیں نو سیٹوں کے لیے ہونے والے چناؤ کے لیے تین مئی سے نامانکن کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے لیکن اب تک کوئی نامانکن ہوا نہیں تھا سوطر بتاتے ہیں کہ شویسینہ کے سیم ادھر تھاکرے اور نیلم گورے امیدوار ہو سکتے ہیں مکہ منطری کے نامانکن پتر پر مومبئی ٹھانے اور رائیگر کے بدھائیکوں کے دستخط کرائے گئے ہیں بات NCP کی کریں تو یہاں کئی نام چرچہ میں ہیں سب سے زیادہ چرچہ NCP کی مہلہ یونٹ کی ادھیکش رپالی چاکنکر کا نام ہے چاکنکر سپریہ سولے کی قریبی مانی جاتی ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ انہیں پارٹی موقع دے سکتی ہے وہیں ہیمنت ٹکلے کا نام بھی چرچہ میں ہے ٹکلے شرق پوار کی قریبی ہیں بی جی پی کی اور سے ششکانت شندے کا نام بھی چرچہ میں ہے مہاراشرکی سرکار میں سہیوگی کانگریس اپنے دو امیدوار اتارنا چاہتی ہے اس میں مکھے پروکتہ سچن ساونت پورو منتری نسیم خان چندرکانت ہنڈورے اور سوریش شیٹی کا نام چل رہا ہے سوتروں نے جانکاری دی ہے کہ پارٹی ہائی کمان کچھ دنوں میں نام گھوشت کر سکتی ہے پارٹی نے بالا صاحب تھوراٹ اور مہاراشرک کانگریس کے پرباری ملکار جن کھڑگے کو سی ایم تھاکرے اور ان سی پی مکھیا پوار کے ساتھ دو سیٹ کا مدہ نپٹانے کو کہا ہے بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد سے اب تک جوترہ دیتی سندھیا کانگریس پر حملہ کرنے سے بچتے رہے لیکن کانگریس نے سندھیا کے اس عدا کو ان کی کمزوری مان لیا اور تابڑ توڑ حملے کرنے لگی حال ہی میں ٹائلٹ میں کورنٹائن پر ایک پریوار کے تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کانگریس نے اسے جوتی رہ دیتی سندھیا کے سنسبیہ کشتر کا بتایا جہاں سے وہ چناب لڑتے رہے ہیں لیکن ازبار سندھیا خاموش نہیں رہے انہوں نے وارل تصویر پر قرارہ جواب دیتے ہوئے دک بجے سنگھ اور ان کے بیٹے کو لپیٹے میں لے لیا اصل میں یہ چار مائی کو ایم پی کانگریس نے اپنے افیشل ٹوٹر ہینڈل سے ٹائلٹ میں کورنٹائن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ شوچالے میں بھوجن کرنے کو مجبور بی جے پینیتا سندھیا کے لوگ سبکشتر گناہ کی یہ تصویر ہے جس میں غریب پریبار کو شوچالے میں کورنٹائن کیا گیا وہ جو بات بات پر سڑک پر اترتے تھے اس بات پر جنتہ کی نظروں سے اتر گئے کانگریس کے آروپوں اور کچھ میڈیا ریپورٹس کے بعد جوتیرہ دیتے سندھیا نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ یہ تصویر دک بجے سنگھ کے پورو لوگ سبکشتر راج گڑھ کی ہے اور ان کے بیٹے جائے وردھن سنگھ کے ودھان سبکشتر کی میں نے زلہ پرشاسن سے آگرہ کیا ہے کہ اس پریبار کا خیال رکھیں سندھیا نے ایک ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کیا جس میں لکھا تھا کہ یہ تصویر راج گڑھ لوگ سبکشتر اور راگ ہوگڑھ ودھان سبکشتر کے گرام ٹوڑرا گرام پنچائت کے پراتھمک شالہ دیویپورا کی ہے جہاں سے دشکوں سے دگویجے سنگھ کے پریبار کا صدس جن پرتنیدھی کے روپ میں چُنا جاتا آ رہا ہے سندھیا یہی نہیں رکے شیورا سرکار کے سمائے میں شروع کی گئی سنبھل یوجنا کو کملنات کی سرکار نے بند کر دیا تھا شیورا سنگھ چوہان نے اسے پھر سے شروع کیا جو تیرہ دیت سندھیا نے کہا کہ سنبھل یوجنا سبھی ورگ کے غریب کے لیے ہے آم جن کے کلیان کے لیے بنی اس یوجنا کو راجنطک دویش کے کارن پوروکی کانگریس سرکار نے بند کر دیا تھا جسے آج شیورا سنگھ نے آم جننتہ کے لیے ایک بار پھر سے اس یوجنا کو شروع کیا ہے پشم بنگال میں اگلے سال ودھان سبھات چُناب ہونے ہیں ممتہ بنرجی کی پوری سیاست اسی دشا میں ہے اپنی ہر ناکامی اور قاہلی کا ٹھیکرا مودی سرکار پر پھوڑنا اسی لیے ممتہ بنرجی کو سب سے آسان لگتا ہے کورونا کے آنکڑے چھپانے سے لے کر راجے میں بد انتظامی کا جو کھیل ممتہ کھیل رہی ہیں وہ اب ان پر ہی بھاری پڑتا جا رہا ہے اپنی ہیکڑی دکھاتے ہوئے ممتہ بنرجی نے اس بار تو ہدھی کر دی ممتہ بنرجی کے بھارت بانگلہ دیش سیما پر کارگو کی آباجاہی کی انمتی نہ دینے پر کیندر سرکار نے راجے کی آلوچنا کی ہے کیندرے گرہ منترالے نے دو ٹوک کہا کہ کیندر سرکار کے کارگو کو اس طرح روکنے پر پشم بنگال سرکار کے خلاف آپدہ پرابندھن کانون کے اولنگن کا ماملہ درش کیا جا سکتا ہے گرہ سچیو اجے بھلا نے پشم بنگال کے مکہ سچیو راجیو سنہا کو پتر لکھ کر کہا کہ 24 اپرائل کو کارگو کو سیما لانگنے کے نردیش دیے تھے گرہ منترالے نے بھارت نیپال بھارت بھوٹان اور بھارت بانگلہ دیش سیما سے ضروری سامان کے ستھانانترن کے نردیش دیے تھے اور اسی کے ساتھ اجے بھلا نے منترالے کو ایک سوکرتی ریپورٹ سوپنے کو کہا تھا اجے بھلا نے جانکاری دی کہ اس سمبندھ میں پشم بنگال سرکار کی اور سے کوئی سوکرتی ریپورٹ نہیں ملی ہے کیندرے گرہ سچیو نے بتایا کہ بھارت اور بانگلہ دیش کے سیما پر سامان کی آباجا ہی پشم بنگال میں اسفل رہی جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے جس کارن کافی سنکھیا میں ضروری سامان کے ٹرک جو بانگلہ دیش جانے تھے وہ الگ الگ سیماوں پر پھسے ہوئے ہیں بانگلہ دیش سے لوٹنے والے ایسے کارگو کے چالکوں کو بھی بھارت کی سیما میں گھسنے کی انومتی نہیں ملی منترالے نے بتایا کہ پشم بنگال سرکار کے فیصلوں کی وجہ سے یہ چالک پڑوسی دیشوں کی سیماوں میں پھسے ہوئے ہیں گرہ سچیو نے بتایا کہ لکڈاؤن 3.0 کی نئی گائیڈ لائن میں صاف کہا گیا ہے کہ کوئی بھی راجے یا کیندر شاسد پردیش پڑوسی دیشوں میں ویاپار کرنے کے لیے سیمایں لانگنے پر کارگو کے آواغمن کو نہیں روک سکتی ہے کیندر سرکار نے کہا کہ پشم بنگال کی سرکار بھارت بنگلہ دیش سیما پر ضروری سامان کے آنے جانے کی انومتی نہیں دے رہی ہے کیندر سرکار نے آروپ لگایا کہ ممتہ سرکار کے ایسے رویے سے انتراشوی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اصل میں ممتہ بنر جی کیندر سرکار کے ساتھ آگ پانی کا کھیل کھیل رہی ہیں اس وقت جب کئی سارے دوسرے مکہ منتری اپنی چھوی بنانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں ممتہ بنر جی اب تک ایسا کرنے میں ناکام رہی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز اف انڈیا